سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم یہ زرخیز علاقہ جہاں ہر ایک بستی عالم اہل سنگر سے بہتی ہے اس علاقے میں مہین پہلی آمد ہوں آج آپ سب کا شکر گزاروں خصوصیت کے ساتھ نمبر نور برجل بابا تمام علماء میں گفتگو سب کا آغاز کرتا ہوں نقیب محترم ناظر میں اجلاس کے ان آئتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ آپ نے ہمارے متعلق جو کچھ بھی محبتوں کا اظہار کیا اللہ تعالی مجھے اس لائق بنایا لیکن میرے عزیزوں اس بات اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے اور ہو سکتا ہے معلومات میں اضافہ بھی کر دیا جائے ناظر میں اجلاس کے بھی کہ اس ممبر کی تاریخ ضرور لکھی جائے گا آپ نے فرمایا بلامپور کے جلسوں کی تاریخ لکھی جائے تو یہاں کی تاریخ بھی لکھی جائے گا لیکن ساتھ میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کی تاریخ صرف میری آمد کی وجہ سے نہیں ہے انہوں علماء سبیل احترام کی فربانیوں کی بھی تاریخ بھی مفتی فاروق علیمی صاحب یا عزت اللہ وہ آپ کے فرم صاحب قبلہ کی صدارت اگر یہ نہ ہوتی تو میں بھی آپ کے سام سے نہ ہوتا اور آپ سب کے لئے تاریخی جلسہ ہوگا کہ میں یہاں پہلی مرتبہ آپ سے خطاب کرنے آیا ہے اور میری زندگی کے جلسوں کے لئے میری یہ پہلی تاریخ ہے میں نے ہزار سے زیادہ بیانات یا جلسوں کی اب تک اپنے عمر میں شکت کی ہوگی لیکن میرے عزیزوں میرے لئے یہ اعزاز کی بات ہے آج کا جلسہ کہ مجھے فتیم کو اس ممبر پر بٹھانے کے لئے وہ عزیم شخصیت آئی جو خود میرے استاذ گرانی ہے اور انہوں نے شاید ہی آپ کو نہ بتایا ہو لیکن جن محبتوں کے ساتھ اور انہائتوں کے ساتھ میرا وہ اعلان کر رہے تھے ایک شاگرد کے لئے اس سے بڑی محراج نہیں ہوتی کہ اس کا استاذ اس پر فخر کر رہا ہو میرے استاذ اگرامی استاذ الاساد مفتی عبدالرب صاحب ابن آدم اللہ اقبال بڑی دیر سے میں بے عدلی محسوس کر رہا ہوں کہ آپ ممبر پر بیٹھے اور مجھے کرسی پر بٹھایا ہے لیکن صرف اس بات پر میں اجمنان کر رہا ہوں کہ انہوں نے صرف اور صرف مجھے کرسی پر جو بٹھایا ہے وہ میری پگڑن اور چھتے کی وجہ سے نہیں میرے مصطفیٰ کی بسپت کی وجہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باردہ کی غلامی کی وجہ سے یہ عزت دی گئی ہے میں نے یوں بھی زندگی کا یہ اجلاس اور یہ اعزاز تاریخی ہے کہ جن کے سامنے میں نے اپنی سب سے پہلی تقریب کی ہوئی جب میری عمر بارہ سال کی چیزیں اور آج عمر کا کافی حصہ گزر گیا اور جوانی کی جہلیز بھی ختم ہونے کو آئی ہے اور جب تقریروں کی گونج دنیاں بر میں پھینے لگی تو آج اسی شخصیت نے مجھے منبر پر بٹھایا انشاءاللہ العزیز ان اصافزہ کی دعائیں میرے ساتھ رہیں گی تو میں یہ اپنے دل میں یقین محسوس کرتا ہوں وہ وقت بھی آئے گا جب ان چماروں اور ضلیلوں کی گردن پر کڑے ہوکا ہم عشق رسالت میں پچھل لے گا یاد رہ کے میں ان کی مطالب کہہ رہا ہوں جو میرے مذہبی کی گستاخی کرتے ہیں مجھے کسی ذات کو ٹارگٹ کرنا مقصود نہیں ہے میرے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اگلیاں اٹھانے والے اگر وہ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ سب آپ مسلمان مر چکے ہیں تو تم خام خیالی میں ہو بس بیدار ہونے کی دیر ہے بیدار ہونے کی دیر ہے اقبال نے کہا تھا کہ نکل کر کے سہرا سے جس نے اُلٹ دیا تھا تختِ رومہ کو سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ شیر کون ہے جو تختِ رومہ کو بھی اُلٹ دیا تھا اور اس زمانے کے تاغتی طاقتوں کو ملنے والا وہ شیر کہیں اور سے نہیں میرے عزیزوں نہیں اہلِ سنت و جماعت کے میدانوں سے ہوئے ہیں اور آج میں اُن لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں میرے خطاب کے جملے ہر کس قانون کے خطاب نہیں جائیں میں اُن لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں جنہوں نے اپنے ماں کی گوھر میں دودھ کے ساتھ عشق رسول بھی کیا ہے باقی اگر اپنی ماں سے اس کے رسول نہیں پھیلا ہے تو میرا خطاب ان کے لئے ہے بھی نہیں میں اُن کے لئے خطاب نہیں کر رہا ہوں ایک بات میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں گھبراؤ نہیں ناؤمیری کی زندگی چھوڑ دو خوف و حراس تم زیادہ پھیلاتے ہیں یہ آج کا جو پروپیگنڈا ہے کہ جتنے سوشل نیوزیاں میں پھیلانے والے ویڈیوز ہیں وہ خوف و حراس اور تمہارے اندر تہشت پیدا کرنے کے لئے پھیلائی جاتی ہے تاکہ تمہارے دلوں کے اندر کا ایمان متزلزل ہو جائے کمزور پڑ جائے اور تم در کے مارے گھروں میں سسک سے رہ جاؤ اور سکون کی سانس بھی نہ لے پاہو میرے عزیزوں جسے اپنے رب کی ذات پر یقین ہے میرے مصطفیٰ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انائتوں پر یقین ہے وہ جنگلوں میں بھی تنہا رہے گا اور خوف آزاد رہے گا موسیقا